بیہار میں آخری مددان چل رہا ہے جس کے بعد دستاوی کو نتیجے بھی آنے ہیں تو کیا کچھ بطلاب بیہار میں ہوگا کیا باپس سے بہت سکار بنے گی انڈی کے سکار بنے گی یا پھر تیجشوی عرب نتیش کو بھائی پڑھیں گی یہ سب جارہ باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیہار میں آخری مددان چل رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بطلاب ہوگا یا واپس بہت سکار بنائے گی دیکھیں آج کے سمعے میں ہندوستان کے اندر بیپکس کے پاس کوئی مددے نہیں ہے جس طرح سے آزرنی موڈی جی نے دیش کو چلایا ہے اور چلا رہے ہیں بیہار میں بھی نتیش کمار جی اتنا پندرے سال سے سوشاشن بیہار میں کیا جنگل لاز تھا وہاں پہ اپران ہوتے تھے ہتیائے ہوتی تھی لوٹ پارٹ ہوتی تھی وہ سب لالو جی کے سنگیان میں ہوتی تھی مکمنتری نواز میں اپرادوں کے لے کر کہ کوئی روکتام نہیں ہوتی تھی لیکن اپرادوں کو بڑھاوا ملتا تھا وہاں سے تو یہ سب جنتہ بیہار کی سمنجھ رہی ہے اور بیہار کی جنتہ نے آزرنی موڈی جی اور نتیش کمار جی میں پنے وشواد دیا ہے اور دیں گے تو وہاں پر انڈیے کی سرکار بننے جاری ہے باقی بیپکس پھیل ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ چنانو کے سمجھ مقابلہ بڑا ٹانک کانٹے کا ٹککر کا حرکہ ہے تیجشی زیادہ بھی پورا دم لگا کے بیٹھے ہیں ادھر سے نتیش کمار بھی لگا کے بیٹھے پر دیکھا جا رہا ہے کہ جب لوگ ڈان ہوا تھا تب یہاں کے جو بیہاری مزدور تھے اپنے واپس شہر بھاگے تھے تب نتیش کمار نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا تو کیا اس کو لے کر لوگوں کی نرازگی ہے کیا نہیں نرازگی نہیں دیکھے اتنا بڑا کرونا کا معاملہ تھا اور اس میں ایک پینک سا پھیل گیا تھا لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے مطلب وہ اپنے گھر پہ کسی طرح پہنچ جائے تو تھوڑی بہت سرکاروں نے بہت کام کیا ہے تھوڑی بہت نرازگی رہتی ہے لیکن بہترین کاموں میں بارت سرکاروں یا اسٹیٹ گورنمنٹوں نے سب نے اچھے پربند کی ہے اپنے اپنے نوازیوں کو اپنے پردیس کے نوازیوں کو پہنچانے میں مدد کی ہے تو کیا لگتا ہے دیوالی سے پہلے ایک بہت پھر دستاوی کو بہایے میں باسپر کی سرکار بننے جاری ہے توفہ ملے گا ایک نیسندے وہاں پر انڈیا کی گورنمنٹ ہوگی نیچس کمار جی کے نیترتم میں آدھرنے موڈی جی کے نیترتم میں وہاں سرکار بننے جاری ہے